بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہیں سنہ زعف رانی انہوں نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ زوحان نام رکھنا کیسا ہے چنانچہ ہم سب سے پہلے اس کا تلفز سمجھ لیں زوحان یہ دو طرح سے عام طور پر آتا ہے ایک نام رکھتے ہیں زوحان زا کے ساتھ اور چھوٹے ہا کے ساتھ زوحان ایک نام رکھتے ہیں زوحان زا کے ساتھ اور بڑے ہا کے ساتھ تو چھوٹے ہا سے جو نام رکھتے ہیں زوحان یہ چھوٹے ہا سے کسی بھی اردو عربی لغات کے اندر چھوٹے ہا سے زوحان لفظ نہیں ملا زوحان نام یہ بیمانہ نام ہے محمل نام ہے یہ اردو عربی کسی بھی کتاب کے اندر یہ زوحان نام چھوٹے ہا کے ساتھ نہیں ملا ہے البتہ القاموس الوحید ایک لغات کی کتاب ہے اس کے اندر زوحان بڑے ہا کے ساتھ اس کے اندر آیا ہے عربی زبان کا یہ لفظ ہے عربی زبان کے اندر بڑے ہا سے زوحان نام کے معنی آتے ہیں ہٹنا الگ ہونا تو یہ نام لڑکے کا ہم رکھ سکتے ہیں زوحان بڑے ہا کے ساتھ میں لیکن پھر بھی ہٹنا الگ ہونا یہ بہت اچھے معنی نہیں ہے اس لئے اگر ہم اپنے بچے کا نام رکھے تو انبیاء کرام علیہ السلام کے نام اسی طریقے سے صحابہ کرام کے نام رکھیں یا جو ان کے اچھے معنی ہو اچھے معنی والے ہم نام رکھے زوحان نام کا کوئی زیادہ اچھا معنی نہیں ہے ہٹنا الگ ہونا تو بڑے ہا سے جو زوحان ہے اس کا کوئی اچھا معنی نہیں ہے اس لئے اس کے بجائے کو اچھے سے نام رکھ سکتے ہیں زوحان کی جگہ ہم فرحان نام رکھ سکتے ہیں فرحان کے معنی آتے ہیں خوشی دینے والا اور چھوٹے ہاتھ سے جو نام ہے زوحان یہ کسی بھی عربی اردو کتاب کے اندر نہیں ملا ہے کچھ لوگ اس کا معنی بتلاتے ہیں زوحان کا اللہ کا تحفہ نیٹ سے انہوں نے دیکھا ہے اور گوگل پر دیکھ کر کے گوگل پر اس کے معنی اللہ کا تحفہ لکھا ہوا ہے حالانکہ کسی بھی اردو عربی کتاب کے اندر زوحان کا معنی اللہ کا تحفہ کہیں نہیں لکھا ہے یہ اگر کسی ہندی کتاب سے لیا ہو وہ الگ بات ہے لیکن عام طور پر جو نام رکھا جائے نام ہمیشہ عربی اردو لغات کے اعتبار سے رکھا جائے جو کتابوں کے اندر موجود ہو عربی اردو کتابوں کے اندر یا فارسی کتاب کے اندر فارسی زبان عربی اردو زبان کے اندر ہو ایسے نام ہم کو رکھنا چاہیے ہندی اعتبار سے جو نام ہوتے ہیں وہ ہم کو نہیں رکھنا چاہیے اس لئے زوحان نام کا جو معنی بتایا جاتا ہے اللہ کا تحفہ یہ نہیں ہے اس لئے بہت سے معنی ایسے ہوتے ہیں جو نیٹ کے اوپر وہ بالکل بھی درست نہیں ہوتے کوئی بھی ہم نام رکھے تو کسی عالم سے رابطہ کر کے اس نام کی تصدیق کر کے پھر اپنے نام کو رکھیں اس لئے زوحان نام کے معنی بتلائے ہیں جو عربی اردو لغات کے اندر موجود ہے القاموس الوحید اس میں زوحان کے معنی لکھے ہیں ہٹنا الگ ہونا تو یہ کوئی بہت اچھا معنی نہیں ہے اس کی جگہ ہم کوئی اچھا سا با معنی نام رکھے فقط واللہ خوالم